کاسا میرا پان چھڑیا اینج گھر بوری والے نے پایا کاسا میرا پان چھڑیا اینج گھر بوری والے نے پایا نوبے کھو سٹی کھر بڑ گئی نوبے کھو سٹی کھر بڑ گئی ساتھوں رنگ سانیاں نے لایا اعوذ باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ سالانہ جشن نزول قرآن مری کی تقریبات آج اختتام پذیر ہوئی تمام محافل جمعی رات شام سے لے کے آج آخری شکرانے کی نشست تک ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی لا جواب اور وجد انگیز تھی اور یہ سارا کریڈٹ اور ان ساری خوبصورتیوں کے موجب ان محافل کی جان میرے بھائی الہاج غواجہ پیر مابو علیہ نسیم صاحب زیدہ مجدو کی ذات گرامی ہے کہ مری کے اس ماحول میں جہاں ہر طرف عیاشی فہاشی بے عیائی اوریانی کے مظاہرے دیکھنے میں نظر آتے ہیں اس مقام پر اتنے صوفیاء کو اتنے خلافاء کو اتنے مشایق کو اکٹھا کرنا اور ان پہاڑیوں پہ اللہ اللہ کی ضربیں لگانا لگوانا اور سننا یہ انہی کا خاصہ ہے اور جس خوبصورت انداز میں انہوں نے یہاں میز بانی کی اتنے ذاکرین کی یہ بھی انہی کا خاصہ ہے مری انتہائی مہنگا شہر ہے اور اتنے سارے مہمانوں کی مہمان نوازی جہاں تک میرا گمان ہے مری کے تمام ہوتل پیر صاحب کے خاتموں سے پور تھے اور کسی کو بھی اپنا انتظام خود کرنے کی حاجت نہیں ہوئی یہ سارے انتظام علاج پیر مابو بلائی نصیم صاحب نے اپنی جانب سے اپنی جیب سے کیے میرا اللہ ان کو اس کا جرہ اطاف فرمائے کہ انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کے مشن کو زندہ رکھا ہوا ہے اور صرف اپنے پیر کیے گریت نبھانے کے لئے اتنے سارے معاملات اتنے سارے لوازمات وہ کر رہے ہیں یہ انہی کا خاصہ ہے عموماً میں نے دیکھا ہے خانقاؤں پہ کہ لنگر کے معاملات ہوں یا دیگر بڑے بڑے امیر پیران نوزام سے میرے رابطے اور واسطے ہیں میں اتنے بڑے دل کے ساتھ کسی کو خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا خصوصاً اپنے سنگیوں کے لنگر کے لئے اتنا عالی ترین انتظام عالی اتنی مخلوق کو جس نظم و ضبط کے ساتھ لنگر کی تقسیم ہوئی اور خوبصورت اور لذیذ لنگر کی یہ بھی انہی کا خاصہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اور میری ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اللہ ہماری اس دوستی کو تعلق کو یاری کو ہمیں نبانے کی توفیق اطاف فرمائے رکھے میرے اللہ پاک جس طرح ان کو اللہ نے بڑے دل سے نوازا ہے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے سخاوت کی صفتہ کی ہے مہمان نوازی کی صفتہ کی ہے میرے اللہ ان کی مدد کے لئے اسی طرح اچھی عبابیلے بھی اطاف فرماتا رہے میں پیر صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پیر صاحب کی جانب سے اپنی جانب سے تمام آنے والے مہمانوں کو تمام مریدین کو تمام وابستگان کو سیاسی زوامہ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کو انہوں نے ہم فقیروں کی دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے اللہ آپ سب کو سلامت لائے خواجہ صاحب کے زمانے کے میں نے وہ جلوس تو نہیں اٹینڈ کی ہے میں نے ویڈیو کلپ دیکھیں بس فرق اتنا ہی ہے کہ اس کلپ میں حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کی عادت کر رہے ہوتے تھے اور ان کے دائیں کندے کے ساتھ خواجہ محبوب الہی صاحب موجود ہوتے تھے اور اب خواجہ محبوب الہی صاحب کی عادت کر رہے ہوتے ہیں اور دائیں کندے کے ساتھ یہ فقیر موجود ہوتا ہے باقی کوئی فرق نہیں ہے باقی الحمدللہ اس دور سے بڑھ کے یہ پروگرام ہے اور یہ سارا کچھ میں گواہ ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ خواجہ محبوب الہی صاحب اپنے پیر کی روح کو راضی کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور یہ بھی میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ راضی ہیں ان پہ خوش ہیں تب ہی ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے وگر نہ اور بھی بڑے لوگ ہیں کسی اور کا مقدر بن جاتا یہ خواجہ صاحب کی ان پہ نگاہ ہے جو یہ مشن اور یہ جلسہ ان کے حصے میں آیا ہے مسجدِ معصومیہ کا انتظام ان کے حصے میں آیا ہے اللہ یہ معاملات ہمیشہ ان کو قائم دائم رکھنے کی توفیق اطاف رمائے اور ان معاملات میں پیر صاحب کے لئے آسانیاں اطاف رمائے